جی ہلو نمازکار سوالت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا آپ کی ہی اپنے ہریانہ موسم سوہ چار کے اس ویڈیو میں جیہاں آپ جانے ہیں اپنے سہر اپنے گاؤں اپنے قصبے کی موسم کی تازہ ریپورٹ اگر آپ ہریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیرا سا لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیر جرور کریں اگر آپ ہریانہ جنے کی موسم کی تازہ اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو پلیس ٹی آر نے اس کو سسکرائب کر کے پیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہی آنے والی سبھی لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملیں زیادہ کسان بھائیو ہم آپ قضا دیں ہریانہ میں بجلہ موسم کا مجاج تیج ہواوں نے بڑھائی کسانوں کی مشکل زیادہ وہیں ہریانہ میں اچانک موسم بدل گیا ہے اس سے کسانوں کی مشکل بڑھ گئی ہے ابھی تک پچاس ویڈی گئوں کی کسانوں نے ہارویسٹ کی ہے وہیں منڈیوں میں آئی پچیس لاکھ کوئنٹل گئوں میں سے بائس لاکھ کوئنٹل گئوں کی خرید ہوئی ہے جس میں سے پندرہ لاکھ کوئنٹل گئوں کھلے میں پڑا ہے اس طرح کا موسم رہتا ہے تو اٹھان میں سیجی نہیں آتی تو کسانوں منڈیوں میں آیا ہوا گئوں بھی خراب ہو سکتا ہے حد تو یہ ہے کہ پیاباریوں کی مانگ کے بعد بھی اٹھان کاررے میں سیجی نہیں آئی ہے منڈی میں جتنے گئوں پردن آ رہی ہے اتنی خرید بھی نہیں ہو رہی ہے گرامیٹ چھتروں میں بنائے چوالیس کے اندروں میں بھی یہی حال ہے تین لاکھ ہٹ ساٹھ ہزار کوئنٹل کا اٹھان جلے میں ایک کیاون خرید کے اندروں میں اب تک بائس لاکھ کوئنٹل گئوں کی خرید ہوئی ہے جس میں ایسے فوڈ سپلائی دوارا چھ لاکھ تس ہزار کوئنٹل ہے پھٹ نے بارلاک کوئنٹل وہی ایچ ڈیولو سی نے تین لاکھ کوئنٹل و ایف سی آئی نے نبیہ ہزار کوئنٹل کی خرید کی ہے جلے میں اب تک تین لاکھ پچاس ہزار کوئنٹل گئوں کی فصل کا اٹھان کیا جا چکا ہے اٹھان ٹھیکے دار ادھکان سے راجنیتہ نہیں ہو رہی ہے کاروائی ہم آپ گزار دیں اناج منڈیوں میں وہاں خرید کے اندروں پر گئوں کے اٹھان کا ٹھیکہ لینے والے ادھکان سے ٹھیکے دار راجنیتک پارٹیوں سے چڑے ہوئے ہیں ایسے میں اٹھان سمیہ پر نہ ہونے کے بعد بھی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کئی جگہ تو مزدوروں نے اٹھان ٹھیکے داروں کے خلاب پر ترسن بھی کیا لیکن کسی پرکار کی کاروائی نہیں ہوئی پرواسی کامگار نہ آنے سے کسانوں کو آ رہی پریشانی اس بار جلے میں پرواسی کامگار بہت کمائے ایسے میں گہوں کی کٹائی وان نکالنے میں بڑی پریشانی آ رہی ہے وہیں توری کی بھوشت میں ہونے والی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کسان کمبائن سے گہوں نکالنے سے پریش کر رہے ہیں کسان آخر تک پرواسی کامگاروں کا انتجار کر رہے ہیں سولہ اپریل سے موسم سسک رہے گا موسم بیواغ کے انسار سولہ اپریل سے موسم سسک رہے گا جو 19 تک بنا رہے گا اس کے بعد موسم بیواغ کی اور سے ادھگاری پھر سے موسم کا پوروانوان جاری کریں گے ویروار کو دو بار موسم بیجیان بیواغ نے سام کو پوروانوان جاری گیا جس کے نسار موسم بدلا اور تیج ہوائیں چلیں فدہہ واجلے میں سام سوا سات بجے کہیں پر باریس نہیں ہوئی حالانکہ سام کو موسم بدلنے سے ایک بار بڑا ہوا نیونٹن تابمان بھی کم ہو گیا اور 20 ڈگری پر پہنچ گیا وہیں ادھکار ادھکتم تابمان 49 ڈگری سے لسی ایس رہا موسم بیجیان کو گنسار 19 اپریل تک موسم سسک رہے گا اس دوران تابمان پڑھنے وہیں موسم بیجیان بھاگ ہسار کسانوں کو لگاتار سہی سمیہ پر موسم کا پوروانوان کی جانکاری دے رہا ہے ویروار کو موسم کی جانکاری کسانوں کو سمیہ پر دی آگے بھی پریاس جاری رہے گا جیان یہ تھی ہریانس جوڑی موسم کی تازہ اپ ڈیٹ ملتے آپ سبھی کو اگلے ویڈیو میں تب تک تیار نیوز کے ساتھ بنے رہے گا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہ آنے والی سبھی لیٹے ایسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملیں زیان جائے ہند جائے بھارت